خواتین و حضرات کسی بھی پروجیکٹ کو سکسیسفلی کمپلیٹ کرنے میں اس کے پروجیکٹ ڈیلیوریبلز مائل سٹونز ان کو فگر آؤٹ کرنا اور ان کو ریکارڈ کرانا بہت ضروری ہے جب میں کہتا ہوں ان کو فگر آؤٹ کرنا یہ آپ کے انڈ پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ ڈیلیوریبلز ڈیٹ کیا رکھتے ہیں اور وہ کیا کیا ڈیلیوریبلز ہیں جن کی بیسک پہ آپ کمپلیشن پہ پیسے کمائیں گے اور دوسرا کہ آپ مائل سٹونز ان کے اندر کیسے سیٹ کرتے ہیں تین چیزیں پروجیکٹ ڈیلیوریبلز میں بہت امپورٹن ہے سب سے پہلے ڈراف فیس ایکزامپل دے کے ڈسکس کریں گے دیکھئے میں نے آپ کو بتایا میں ایک گرافک ڈیزائنر ہوں اب ڈراف فیس کا مطلب ہے کہ اگر مجھے کسی امپلائر نے لوگو کا پروجیکٹ اوارڈ کیا اور میں نے اس کی پرائس رکھی سو ڈالر جس فور اڈسکشن سیک جناب جب پروجیکٹ اوارڈ ہوگا اس کے بعد میں نے ایک ڈیفرنٹ لوگو کے سیٹس بھی تو دینے ہیں نا میں ایک لوگو پہ تو نہیں امپلائر کو کنونس کر سکتا مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ میں آپ کو یہ تین یا چار ڈیفرنٹ سیمپلز دے رہا ہوں اس کو کہتے ہیں ڈراف فیس اس ڈراف فیس کے ساتھ اسوسیائیٹڈ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ٹائم لائن اور دوسری پرائس اب ٹائم لائن جو سب سے پہلا فیکٹر ہے وہ چونکہ یہ ڈراف فیس ہے اور آپ لوگو کا آرٹ ورک کر رہے ہیں اور بائی دوئے لوگو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ اس کو کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنے کام کے ساتھ اپنے سکل سیٹ کے ساتھ تو جب آپ ڈراف فیس کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں گے کہ جناب اتنے ٹائم فریم میں میں یہ ڈیلیوری کر دوں گا اٹھ کود بھی ٹو ڈیز اٹھ کود بھی ون ڈی اٹھ کود بھی فائیو دیز بیسٹ اون یور ٹائم این ایکسپیرینس اور دوسرا اس پرٹیکلر ڈراف فیس میں پرائیس کی اسوسیئیٹ ہے تو ظاہر ہے ڈیلیوری ٹائم بھی آپ کو دینا ہے اور پرائیس بھی آپ نے دینی ہے یہ دونوں چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں ہمیشہ یاد رکھئے گا دنیا میں کوئی بھی چیز فری نہیں ہوتی دوستو ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم بات بھی کریں گے بہت جب آپ کو پروجیک ریوارڈ ہو جائے تب فری میں نہیں ہوتی پروجیک سے پہلے بہت کچھ فری میں گیون ٹیک چلتا ہے سو ڈراف فیس میں کائنڈلی ان دو باتوں کا خیال ضرور رکھئے گا کہ آپ کس ٹائم فریم کو مد نظر رکھتے ہوئے آوٹپوٹ دیں گے اور اس کے ساتھ اسوسیئیٹڈ پرائیس کیا ہے دوسری بات جناب فائنل آوٹپوٹ بیسٹ آن ڈرافٹ امیجن اسی گرافک ڈیزائننگ کی اگزامپل دیتے ہوئے خواتین و حضرات میرا لوگو اپروف ہو گیا کلائنٹ کہتا ہے ان رنگوں کو یوز کر کے کمو بیش یہی مجھے ڈیزائن پسند ہے اس کا مطلب کام ختم ہو گیا اب یہاں پہ آپ نے فائنل آوٹپوٹ دینی ہے اس کا ٹائم بھی تائین کریں اور اس کا پرائیس بھی تائین کریں جناب پہلے مائل سٹون چونکہ ڈراف فیس تھا اس کو اتنے دن لگے اور اس کی یہ پرائیس تھی باقی کی اب آوٹپوٹ کمپلیٹ ہوگی ہے اس کا یہ ٹائم لائن ہے چار دن اور لگیں گے اس کو فائنل کرنے میں یا چار گھنٹے اور لگیں گے میں ویسے گھنٹوں پہ بلیف کرتا ہوں دنوں میں بلیف نہیں کرتا پھر آپ چونکہ بگنر ہیں آپ اپنی پیس پہ دیکھ لیجئے اور دوسری بات کہ اس پرٹیکلر مائل سٹون کے اتنے پیسے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگر میں نے سو ڈالر کی ایکزامپل آپ کو اس پرٹیکلر ڈیلیوری بل کیس سے ریلیٹڈ دی تھی تو میں پہلے فیس کے پچیس ڈالر رکھ لوں دوسرے فیس کے جو کہ آوٹپوٹ کا فیس ہے اس پہ میں پچاس ڈالر رکھ لوں اور پھر باقی کے پچیس ڈالر جو تیسرا پوائنٹ ہے ڈیلیوری بل آوٹپوٹ یعنی کہ جب میں نے لوگو کمپلیٹ کر دیا تو اس کے جتنے بھی فارمیٹس ایمپلائر چاہتا ہے ہائی ریز سورس فائل کیونکہ ظاہر اگر وہ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ہائی ریزولیشن چاہیے نا چھوٹا آرٹ ورک تو نہیں چلے گا جو کہ لو ڈی پی آئی ہوتا ہے ساتھ ساتھ ایمپلائرز یوزیلی پریفر کرتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس آف آوٹپوٹ ان ڈیفرنٹ فارمیٹس مسال کے طور پر لوگو کی ہی اگزامپل دے دیں جے پیک ایک فارمیٹ ہے پی این جی ایک فارمیٹ ہے گیف ایک فارمیٹ ہے تو وہ ایمپلائر کے ڈسکریٹ پہ ہے ایمپلائر پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ کیا کیا آوٹپوٹ چاہتے ہیں اس فائنل آوٹپوٹ کے میں کچھ گھنٹے دوں گا اور اس فائنل آوٹپوٹ کی ایک پرائیس ہوگی جو کہ پچیس ڈالر ہے سو ڈالر کی جو ریمانگ پیس ہے اور پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا فر ایسکشن سیکھ فر ایسکر سیکھ فر ایسکر سیکھ فر ایسکر سیکھ گرافک دیزنر who are watching this video i typically do a logo within two days which includes the draft phase then moving down to the final output and then the of course the deliverable outputs so kindly آپ اپنے deliverables کسی بھی skills سے related define ضرور کیجئے because آپ کے deliverables determine کرتے ہیں کہ آپ نے employer کو contract میں باندھا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو accountable بنایا ہے اور اس کو بھی accountable بنایا ہے اپنے آپ کو accountable بنایا ہے کہ میں یہ کام deliver کروں گا employer کو accountable بنایا ہے کہ جب میں کام deliver کروں گا تو آپ نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں بہت شکریہ